بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی سیشن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یو ای مارکیٹ یو ای مارکیٹ بھی بہت بڑا مارکیٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ نے سمجھنا ہوگا 90% جو لوگ ہیں اس وقت یو ای مارکیٹ پہ جو کام کر رہے ہیں بلکل بیسک نالج کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ہمارے جتنی بھی سٹورنٹ ہے الحمدللہ وہ یو ای مارکیٹ پہ بہت اچھا حاصل کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بکاز اس کے پاس نالج جو ہے وہ بلکل پرو ٹکنیک والے ہیں اس میں زیادہ جو مین فوکس ہوتا ہے وہ پروڈک ہوتا ہے اس میں سب سے امپورڈن چیز جس طرح میں نے یو ای سی مارکیٹ میں بتایا تھی کہ یار سب سے امپورڈن چیز پروڈک ہوتا ہے بلکل سیم طریقے سے یو ای مارکیٹ میں بھی سب سے امپورڈن چیز ہی پروڈک ہوتا ہے اس وقت یو ای میں جو سیل ہے نا ہر ایئر یعنی اگر آپ یو ایس کا کمپیر کرو یو ایس میں جو ہے ہر سال جو ٹرنوور ہوتا ہے امیزون کا تو وہ تقریباً تین سو پچاس بلین ڈالر اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یو ای کا مارکیٹ وہ تھوڑا چھوٹا ہے راؤنڈ ایباؤت تین سو ملین ڈالر سے پانچ سو ملین ڈالر تک اس کا ٹرنوور ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر ایئر تو اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ یا ٹھیک ہے مارکیٹ چوٹی ہے لیکن اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے تو اس میں ہم کافی اچھا ہاسا ایماؤنٹ جنریت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سیشن ہے نا یہ ان لوگ کیلئے بھی امپورٹن ہے جو بلکل نیو طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھانا ہوگا ٹھیک ہے یہ زیادہ تر یوٹیوب پہ آویلیبل نہیں ہے اس میں جو ٹکنیک ابھی میں آپ کو سکانے والا ہوں یہ یوٹیوب پہ بلکل ہی آویلیبل نہیں ہے اس پہ آر لیڈی میں نے بہت زیادہ سرچ کیا ہے مجھے آر لیڈی اس میں ریزلٹ ملے ہے ٹھیک ہے دیر سوئے میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں آپ بھی اس ٹکنیک کو یوز کرو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے تو امیزون کا جو انٹرودیکشن پارٹ ہے نا وہ آر لیڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھ تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ریکوائرمنٹ فار یو ای مارکیٹ یو ای مارکیٹ کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ یو ایس اے میں کام کرتے ہو تو یو ایس اے میں آپ کو ایل ایل سی چاہیے ٹھیک ہے وہ ایمپورٹن ہوتا ہے وہ بلکل کمپلسری ہوتا ہے اگر آپ یو ایس میں کام کرتے ہو ایمیزون ہول سیل پہ لیکن جب آپ یو ای مارکیٹ میں کام کرتے ہو تو اس میں جو ہے آپ کی لیے کوئی کمپلسری نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایل ایل سی ہو یا آپ کے پاس لائسنس ہو کمپلسری نہیں ہے لیکن ضروری ہے یعنی آپ جو ہے ویڈوٹ ایل سی یا ویڈوٹ لائسنس سے بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سمجھ میں آری بات اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس لائسنس ہو آپ کے پاس جو ہے ٹی آر این جو ٹکس ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہو آپ کے پاس ایل سی ہو یو ای کی ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے کافی اچھا حسا جو برینڈ سے یا ریسٹیوٹر ہے اس کے ساتھ آپ ایک آنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایل سی نہیں بھی ہے لائسنس نہیں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی بغیر بھی ایمیزون یو ای پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کس طرح وہ میں انشاءاللہ آنے والی سیشن میں ڈسکس کروں گا ایک بی ایم کیا ہوتا ہے ایک بی ایم کیا ہوتا ہے یہ آلیڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کی نئے جو ہے ریکوائیٹ ٹول کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں ٹولز بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتا ہے کسی بھی بزنس کیلئے ٹھیک ہے اگر آپ آن لائن کام کرتے ہو ایمیزون یو ایس اے میں جو ہے آپ کیلئے کیپا چاہیے ہوتا ہے جو سیلر ایم ہے سکین ان لیمیٹڈ ہے بہت زیادہ ہیلیم ٹین بہت زیادہ ایسی ٹول ہے جو کہ آپ اس وہاں پر ریکوائیٹ ہیں جتنا زیادہ ٹول ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس بزنس میں اچھا ہاسا پروڈکٹ فائنڈ کرو اس کو سورس کرو جہاں پر ٹولز کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کے لئے بہت زیادہ مشکلات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یو ای مارکیٹ میں اگر آپ کے پاس ٹول ہے بھی نہیں تو نو پرابلم مینویل سے بہت اچھا ریزلٹ آپ جو ہے فائنڈ کر سکتے ہو اس وقت جو ہے یو ای میں کون سی جو ٹول ہے وہ کام کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو پرٹیکلی سمجھاؤں گا یہاں پر جو ہے ایگرو ڈاٹ کام ایک ٹول ہے وہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے ہیلیوم ٹین بھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے سیلر سپرائٹ ہے ایس اڈون ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت زیادہ ٹول ہے جس میں کچھ پری ہے کچھ پیٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بالکل مینول ہنٹنگ سے کام سٹارٹ کر سکتے مینول is best ٹھیک ہے اگر ایک آدھا ٹول آپ کے پاس ہو تو ویلن گوٹ نو پرابلم ابھی آپ جو ہے پریٹیکل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون کون سی ایمپورٹنٹ ٹول آپ کو چاہیے آج کی سشن میں ہم پروڈک ہنٹنگ ڈسکس کریں گے پروڈک ہنٹنگ میں دو قسم کی پروڈکس ہوتے ہیں ایک جنرک ہوتے ہیں ایک نان جنرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں بھی آپ کو پریٹیکلی سمجھاؤں گا کہ یہ کون سی چیز ہیں آج کا جو سشن ہے وہ بالکل ہم پروڈک ہنٹنگ کا جو جنرک میتڈ ہے اس کے سارے جو طور طریقی ہیں وہ سارے ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ابھی جو نکس کلاس ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم پروڈک ہنٹنگ نان جنرک پروڈک پر ہم کام کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں کیا سٹارٹ میں ہم ہنٹنگ کس طرح کرتے ہیں رائٹ اور یہ جنرک کیا ہوتا ہے نان جنرک کیا ہوتا ہے برینڈڈ جنرک کیا ہوتا ہے نان برینڈڈ جنرک کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر آتے ہیں ایک پروڈک ہم فائنڈ کرتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ہو لیٹس اپوچلو میں سیراوی کرتا ہوں امیزون ڈاٹ اے ای پہ جب آتے ہو اور سیراوی یہاں پر آپ کو فائنڈ کرتے ہو تو یہاں پر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ جنرک کیا ہوتا ہے نان جنرک کیا ہوتا ہے اب یہ جو پروڈک ہے نا یہ نان جنرک ہیں یہ برینڈڈ پروڈک ہیں نان جنرک کو آپ برینڈڈ پروڈک بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر دیکھو سیراوی یہاں پر اور بھی بہت زیادہ برینڈ ہے جیسے دوف ہے ایڈیڈ آس ہے یہ سارے نان جنرک ہیں جنرک کا مطلب ہے یعنی نان برینڈڈ جس کا ریجسٹر نہ ہو وہ بھی میں آپ کو یہاں پر ایک 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 جنرک کا بھی دیکھاتا ہوں زیادہ نیو بھی ہے اس کو پریٹیکلی سمجھیں اب یہاں پر میں ایک جنرک کا پروڈک آپ کو دیکھاتا ہوں اس میں دو قسم کی جنرک ہوتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھو اور زیادہ لوگ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اور اس وجہ سے بہت زیادہ مارک آتے ہیں یہ ابھی ایک پروڈک ہے اس کو میں اپن کرتا ہوں اب دیکھو یہ جنرک پروڈک ہے جنرک مینز جس کا کوئی برینڈ نیم نہ ہو جو ریجسٹرڈ ہی نہ ہو تو اب دیکھو اس کا کوئی برینڈ نیم نہیں ہے کون سا برینڈ ہے کون سا نہیں ہے بس کوئی سمپل سا پروڈک ہے کسی نے اس کو لسٹ کیا ہے اس پر آرڈر آ رہے ہیں تو یہ جنرک پروڈک ہے اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہوگا جس کی وجہ سے میرے ایک دوست نے لوزہ لوز بھی کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لو یہ ایک پروڈک میں آپ کو شو کرتا ہوں ابھی اس چیز کو سمجھ لو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ لوز سے آپ کو بچائے گا یہ والا جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اوکی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو نا یہ ایک پروڈک ہے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آپ کو جنرک بھی شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا برینڈ نیم بھی شو ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوئے ایک چیز کی یہاں پر جو ہے یہ جو برینڈ ہے نا یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ برینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہم جنرک کہہ سکتے ہیں سمجھ میری بات اب اس پروڈک کو آپ نے کبھی بھی لسٹ نہیں کرنا اگر آپ اس پروڈک کو لسٹ کروگے تو ایمیزون آپ کو آگے پروسیڈ ہی نہیں کرنے دے گا یعنی لسٹ تو کر سکتے ہو لیکن فردر اس کو جو ہے آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے ایمیزون میں اس کی شپمن بیچ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ جو ہے جنرک ہے اور برینڈڈ ہے اس کو آپ برینڈڈ جنرک بھی کہہ سکتے ہو برینڈڈ جنرک پروڈک کو کبھی بھی آپ نے بائی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ دیکھو یہ آلیڈی برینڈ کا پروڈک ہے لیکن یہ ریجسٹرڈ چونکہ نہیں ہے ٹیک ہے ٹریڈ مارکس کا ریجسٹرڈ نہیں ہے تو دیٹ سوائے یہاں پر جو ہے ایمیزون کی جو پولیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے سیل نہیں کر سکتے ایمیزون پر اب یہ کیوں نہیں کر سکتے یہ ایمیزون کی پولیسی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم کر سکتے تھے لیکن ابھی نہیں کر سکتے میرے دوست نے اس طرح کیا تھا کہ اس کی تقریبا 150 یونٹ اس برینڈ سے لی تھی الشباہ جو برینڈ ہے ٹھیک ہے برینڈ سے اس نے بات بھی کی تھی برینڈ نے اس کو پروڈک بھی سینڈ کی حد تاکہ ویر ہاؤس بھی چلے گئے ٹھیک ہے لیکن جب اس نے لسٹنگ بھی کی تھی ٹھیک ہے جب وہ فردر پروسیڈ کر رہا تھا سٹارٹ میں تو لسٹنگ ہو رہی تھی لیکن جب دوسری مرتبہ اس نے لسٹنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے وہ لسٹنگ آگے پروسیڈ ہی نہیں ہو رہا تھا یعنی لسٹنگ ہو گئی پھر وہ سیو کی بٹن پہ جو ہے نا وہ آپشن ہی نہیں آ رہا تھا ایمیزون شپمنٹ تو چھوڑ دو آپ اس کو لسٹ بھی نہیں کر سکتے تو جب ایک پروڈکٹ لسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کرو گے کیا پھر ایمیزون آپ سے اس کی پکچر مانگ گئے سب کچھ مانگ گا اگر آپ اس کو دو گگ بھی پھر بھی ایمیزون نہیں کرتا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار تبھی بھی برینڈڈ جنرک پروڈکٹ کو آپ نے بائی نہیں کرنا ٹھیک ہے جب یہ ریجسٹرڈ ہو جائے پھر آپ بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ سمجھ دے اب یہ ایک پروڈکٹ ہے دیکھو یہ بھی جنرک ہے لیکن اس کا کوئی برینڈ نیم نہیں ہے تو آپ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہو میری بات ایک اور میں کوئی اگزیمپل دیتا ہوں تاکہ آپ اور بھی اس کو کلیرلی سمجھ دو میں نہیں چاہتا کہ آپ سٹارٹ میں ہی آپ نقصان ہی کرو ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ اس کو نہیں سمجھتے دیٹس وائے وہ بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں اب یہ ایک دوسرا پروڈکٹ بھی ہے یہ بلکل پیور جنرک ہے ٹھیک ہے اب یہ سٹین آپ دیکھ سکتے ہو لپٹ آپ سٹین اس کو آپ ابھی بائی کر سکتے ہو اس کے پانسو یونٹس بلکل ایزیلی سیل ہو رہے ہیں تیرہ درہم پہ ٹھیک ہے اس میں تنگ کمپیڈیشن ابھی آیا ہے یہ پہلے بیس اکیس کا سیل ہو رہا تھا ابھی تیرہ کا سیل ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو اس کی سورسنگ ایزیلی مل رہی ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہو اب اس کا کوئی برینڈ نیم نہیں ہے کوئی اس کا لوگو شوگو کچھ بھی نہیں ہے تو سمپلی آپ اس کی لسٹنگ کرو ٹھیک ہے لسٹنگ اگر ساتھ میں نہیں بھی کر سکتے تو امیزون آپ سے کچھ پکچرز بانگے گا تو سمپلی آپ اس کے کچھ پکچرز جو ہے ریال ٹائم اس کو سن کرو امیزون کو امیزون آپ کو علا کر دیں لیکن وہ دوسری سینریو میں اس سینریو میں آپ کو upload نہیں کرتا اس سینریو میں آپ کو ایلو کرتا ہے بکات اس میں کوئی پکچرز نہیں ہے کوئی برینڈ نہیں ہے کوئی لوگو شو کو کچھ بھی نہیں ہے تو اس جنرک کو آپ سیل کر سکتے ہو اس جنرک کو آپ ایمیزون پر سین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس چیز کو کائنلی آپ سمجھ دیں آپ یہاں پر جو ہے ہم کیا ڈسکس کریں گے جنرک کو آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ جنرک کے پروڈک ہم کس طرح فائن کرتے ہیں یہ چیز تو آپ کو کم از کم سمجھ آ گیا اب ہم نے کچھ ٹکنیک یہاں پر یوز کرنے ہیں اس میں ہم نے اچھی جنرک پروڈک کو فائن کرنے ٹھیک ہے جنرک پروڈک اس وقت بہت زیادہ ہے ایمیزون میں آٹھ لاکھ تک جنرک پروڈک سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنرک پروڈک میں کچھ پروڈک سے سیل ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح ہمیں پتا چلے گا سٹارٹ میں جو پروڈک ہنٹنگ کا سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا جنرک آپ جنرک پروڈک بھی لکھ سکتے ہو یا جنرک بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو اگر آپ جنرک پروڈک لکھو گی تو تقریباً دو لاکھ پروڈکس آ گئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر صرف جنرک لکھو گے تو آپ کو آٹھ لاکھ سے زیادہ پروڈکس آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن چلو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے اگر میں اس کو چلو یہ اس کو ہتم کرتا ہوں اچھا دیکھو آٹھ لاکھ پروڈک سے آپ پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس آٹھ لاکھ جنرک پروڈکس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سمجھنا ہو پہلا یہ ہے کہ اس آٹھ لاکھ میں سے آٹھ لاکھ کی سارے سیل نہیں ہوتے اس میں کچھ ہی ایسی پروڈکس ہے جو کہ اچھی سیل ہو رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے جنرک نہیں ہے اس میں کچھ ایسی پروڈک بھی ہے جو کہ برینڈڈ بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھو گی ٹھیک ہے لیکن ایک فار ایک زیمپل یہاں پر دف کا پروڈک آتا ہے تو وہ تو جنرک نہیں ہے نا وہ جسٹ کیورٹ پر رہنگ ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پر میں بہت امپورٹن چیز یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ یار ٹھیک ہے اس میں آٹھ لاکھ پروڈک ہے لیکن مجھے سارے نہیں چاہیے مجھے اس میں ایسی پروڈک چاہیے کہ یار اس کی سیلز اچھی ہو ٹھیک ہے اس کو ٹیپیکل ہنٹنگ بھی کہہ سکتے ہو مطلب نارمل ہنٹنگ ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا مجھے سارے پروڈک نہیں چاہیے بھئی کیونکہ سارے کے سارے تو سیل نہیں ہو رہے نا ایمیزون پہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تولہ فلٹر کروں اب یہاں پر فلٹرائزیشن کی کچھ آپشنز ہیں ٹھیک ہے کسٹمر ریویو میں اس کو کرتا ہوں کیار 3 پلس جو مجھے پروڈکس ہے جس کی ریٹنگ ہے وہ مجھے دے دو اس کا فائدہ ہے اب دیکھو یہ جو پروڈک ہے نا اس کی کوئی سیل نہیں ہے بلکل نیو لسٹنگ ہے تو میں اس کا کیا کروں گا یار اب ایک چیز کی سیل ہی نہیں ہے میں اس کا کروں گا کیا ٹھیک ہے تو اس کو میں حتم کرنا چاہتا ہوں کیار مجھے وہ پروڈکس نہ دو جس کی کوئی ریویوی نہ ہو ٹھیک ہے تو میں اس پہ دیکھو 3 پلس سٹار پہ کلک کرتا ہوں اب مجھے دیکھو 8 لاکھ سے پروڈکس آگئے 90 ازار تھا ٹھیک ہے یعنی اور جتنی بھی پروڈکس دینا اس کی کوئی ریویوز ہی نہیں تھی اب 90 ازار مجھے ایسی پروڈکس شو ہو رہے ہیں جس کی کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ اس کی سٹارز ہو ٹھیک ہے اوکے اب یہ فیلٹر میں نے اپلائی کیا اب ایک دوسرا فیلٹر بھی میں اپلائی کرتا ہوں کیار جو پرائیس ہے نا کم از کم پرائیس اس کی 20 ہونے چاہیے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اب پرائیس جو ہے نا بہت ایمپورٹن ہے اگر 20 سے کم ہو تو اس میں پروپٹ ہی نہیں ہے تو اسے پروڈکس آپ کرو گے کیا یا آپ چاہتے ہو کہ یار مجھے 50 سے 150 کی درمیان پروڈکس دکھاؤ ٹھیک ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہو میں اس پہ گو پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو ابھی صحیح ہے جی ابھی آ رہی ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر ابھی مجھے جو پروڈکس شو ہو رہے ہیں نا وہ 435 پروڈکس شو ہو رہے ہیں یعنی 90 ہزار سے پروڈکس فیلٹر ہو کے 435 پروڈکس مجھے ایسے پروڈکس شو ہو رہے ہیں جس کی پرائس 25 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کچھ کے تقریبا ای تینک یہ اب تو 25 سوری سوری یہاں پر جو ہے نا یعنی 25 درہم تک مجھے پروڈکس شو کرو سوری یار یہاں پر ایک مسنگ تھی ٹھیک ہے چلو میں اس کو پچیس ٹو پچاس کرتا ہوں یہاں پر جو پچیس تا نا یعنی مجھے پچیس ایک سے لے کے پچیس تک جو پرائس ہے وہ مجھے وہ پروڈکس شو کرو تو مجھے اس لحاظ سے وہ پروڈکس شو کر رہے ہیں یا یہاں پر جو ہے آپ اپنی طریقے سے کر سکتے ہو میں اس پیلٹر کو ہتم کرتا ہوں تاکہ جو پروڈکس ہے نا وہ مجھے سالے شو ہو تاکہ آپ کو تھوڑا چیز اور بھی کلیر ہو جائے ایک سے کرو فیلٹرائزیشن آپ اپنی طریقے سے کر سکتے ہو آپ کے اپنی مرضی اوکے اب یہاں پر جو ہے کوشش کرو بس صرف اپنی پلس سٹار جو ہے نا اس پہ کرو تاکہ آپ کو پروڈکس زیادہ شو ہو جائے ٹھیک ہے پرائسنگ اپنی حساب سے کرو اوکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری ریویوز والے پروڈکس مجھے شو ہو رہے لیکن یہ ریویوز والے اس کا مطلب ہرگز یہی نہیں ہے کہ یہ سارے سیل ہو رہے اس میں سے آپ کو 20-30% ایسے پروڈکس ہوں گی جس کی سیل ہوگی 70% یا 80% ایسے ہوں گی جس کی سیل نہیں ہوگی وہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا وہ یہاں پر نیچے آپ کو آپشن شوڑ آیا ہے bought in past month یہ ایمیزون کی طرف سے وہاں پر ہم سرچ کرتے تھے پھر وہ بھی ہمیں اچھا ریوزلٹ نہیں دیتا تھا وہ بھی تقریباً 60-70% جو ہے غلط ہوتا تو اس کا ریوزلٹ ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا ریوزلٹ ہے اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس پروڈکس کی جو ہے نا 100 یونٹس ہر منز پاسٹ منز سیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایک سو اصول ہے اس کا پرائس ہے اچھا پرائس مل رہا ہے پچاس پچھ پن کا مل رہا ہے تو بلکل آپ اس کو سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بی ایس آر اس کا چار سو پچانوے ہے اب آپ کہو گے کہ سر چار سو پچانوے بی ایس آر والا پروڈکس اگر یو ایس میں ہوتا اس کی تو کم از کم پانچ ہزار یونٹس منتری سیل ہوتے بلکل آپ کی بات درست ہے بی ایس آر ہر کنٹری ویری کرتا ہے ٹھیک ہے یو ایس میں اگر یہ بی ایس آر ہوتا یو ایس میں تو کم از کم اس کی پانچ ہزار یونٹ منتری سیل ہوتے لیکن یہاں پر جو بی ایس آر کا سسٹم ہے نا بلکل چینج ہے ٹھیک ہے یہاں پر میکزیمن بی ایس آر پانچ سو ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یو ایس میں جو بی ایس آر تھا وہ چالیس ہزار کم از کم چالیس ہزار تھا یعنی اس سے زیادہ سے زیادہ سو ہی زیادہ سے زیادہ جو بی ایس آر آپ کا ہونا چاہیے نا چالیس ہزار تھا یہاں پر زیادہ سے زیادہ بی ایس آر پانچ سو ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ ہو تو پھر اس کی سیحت بہت کم ہو ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے کوشش کرنا ہوگا بی ایس ایر جتنا کم ہو یعنی سو بی ایس ایر دوسر بی ایس ایر تین سو بی ایس ایر پھر آپ کنسر کر سکتے ہو کہ یہ پروڈک اچھا ہے لیکن بی ایس ایر کو بھی چھوڑ دو یہاں پر آپ کو ایزیلی شو کر رہا ہے بس یہ آپ کیلئے بہت ہے اگر یہاں پر شو کر رہا ہو ٹھیک ہے اوکے اب اب یہ دوسرا پروڈک چک کرو یہاں پر جو ہے نیچے شو نہیں ہو رہا تو اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ریویوز ہے پروڈک اس کی سیل ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اچھا ابھی آپ کا ایک سوال ہے کہ سر ٹھیک ہے پھر اس کی ریویوز اتنی کیوں آئے ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پروڈک گلوبلائز ہو سکتا ہے یعنی یہ یو ایس میں کپی اس کا اچھی سیل ہے تو یو ایس کا جو یہی سیم پروڈک سیم ریویوز اس سیلر نے اس کو جو ہے آپ گریڈ کیا ہے اس کو گلوبیلائز کیا ہے تو وہی لسٹنگ آپ کو یہاں پر بھی شو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز یو ایس میں بھی سیل ہو رہی ہے یہاں پر بھی سیل ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یو ایدی میں رہتے ہو نا تو یہ دیکھو یہ سارے اچھے پروڈکس ہیں ان سارے پروڈکٹس کو آپ لسٹ کر سکتے ہو اگر آپ اس کی سورسنگ کر سکتے ہو تو ساروں کی 20-25-25 یونٹ لے لو اور اس کو جو ہے نا ایمیزون شپ کر دو وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنے سیل والے پروڈکٹ لیتے ہو آپ کے ایک سوال ہوگا کم از کم کتنی سیل ہونے چاہیے دیکھو سیل جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے کم از کم 200 یونٹس اس کی منتلی سیل ہو اب دیکھو اس کی 100 یونٹ منتلی سیل ہے صحیح ہے نا تو 100 سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہو 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ تو یہ بہت بہتر ہوگا اب یہاں پر میں ایک اور ایمپورٹن چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھو جب میں ایمپورٹن کہتا ہوں نا تو اس کو تھوڑا غور سے سنا کرو آپ دیکھو اس کا جو سینل ہے نا وہ 500 ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہو ایمپورٹن چیز یہ دیکھو اگر آپ یو ای مارکیٹ میں کام کرتے ہو تو کوشش کرو کہ ایک دو پروڈکس لسٹ نہ کرو کیونکہ ایک دو سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ جتنا زیادہ پروڈکس لسٹ کر سکتے ہو اتنا ہی بہتر ہوگا کم از کم آپ کے کاؤنٹ پہ پچاس ساٹھ پروڈکس لسٹ ہونے چاہیے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو لوگ ہالسیل پہ کام کرتے ہیں نا زیادہ تر وہ لوگ ایکسیوزز دیتے ہیں کہ ساری اس پہ کام نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بکاز وہ بچارے دو تین پروڈکس لسٹ کرو گے تو اس پہ آرڈر ہی کیا آئے گا اس کی سیل ہی کیا ہوگی تو یاد رکو یہ میرے مشورہ یاد رکو کہ یار کوشش کرو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو ایمیزون پہ تو اس پہ زیادہ سے زیادہ پروڈکس لسٹ کرنے کی کوشش کرو جتنا زیادہ پروڈکس ہوگا اتنا ہی اس پہ آرڈرز ہی زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے نا تو دو تین پروڈکس سے کچھ بھی نہیں ہو تو ایک یہ طریقہ ہے جس سے دیکھو ابھی اس کے آٹھ سو انٹ سیل ہے لیکن یاد رکو یہ جنرک نہیں ہے یہ پیورینا برینڈ ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ جسٹ کیورٹ پہ رہنگ ہوا ہے تو دیٹس وائے آپ کو شو کر رہا اس طرح نہیں ہے کہ ابھی آپ کو اس کو چینہ سے بنوالو اور خوش ہو کہ سر نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ جنرک ہے نہیں یہ برینڈٹ ہے ٹھیک ہے نا انکر دیکھو یہ انکر برینڈ ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ آپ بتا سکیں تو ابھی یہ اپنے چینہ سے نہیں لینا اب اس فرڈک کو آپ نے اس برینڈ سے لینا ہے برینڈ کے ساتھ کس طرح کام کیا جاتا ہے اس پہ انشاءاللہ ہمارے آگے سیشن ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو لٹیل سے بتاؤں گا دیکھو یہ بھی جنرک ہے ٹھیک ہے برینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی سیل نہیں ہے اس کو چھوڑ دو نیچے جیسے ہم سکرول کریں گے پچاس 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 ان کی سیل ہو رہی ہے تو یہ بھی جنرک ہے ہاں بلکل جنرک ہے اس کو اگر آپ سورس کر سکتے ہو تو بلکل آپ کرو سیل کرو ٹھیک ہے تو جیسے آپ یہاں پر اس طرح سکرول کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی پروڈکس مل سکتے ہیں اچھا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جنرک پروڈکس کو کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیپیکل ہنٹنگ اس میں ہم نے فیلٹرائزیشن یوز کیا ٹیپیکل ہنٹنگ مطلب ایک نارمل ہنٹنگ یہ ایک نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم سپائے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے سپائے ہم کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سپائے کرنے کیلئے سب سے امپورٹن یہی ہے کہ آپ نے اگر آپ جنرک کا سپائے کرنے پر ابھی اور امپورٹن بات ہے اس کو بھی سمجھ دو بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹھیک ہے بتا بھی دیا کہ جب امپورٹن ہو تو اس کو ضرور سنا کرو جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہو فار ایکزمپل جنرک پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہو تو میں نے ٹیپیکل والا طریقہ بھی بتا دیا میں نے ابھی آپ کو سپائے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے سپائے ہم نے وہی کرنا ہے یعنی میں نے جنرک کی پروڈکٹ سپائے کرنے ہیں تو میں نے جنرک کی لسٹنگ پہ ہی جانا ہوگا سمجھ آگئی بات اگر آپ نے جنرک لسٹنگ کو سپائے کرنا ہے یعنی جنرک لسٹنگ کو فائن کرنا ہے جنرک پروڈکٹ کو فائن کرنا ہے تو آپ نے جنرک لسٹنگ میں ہی جانا ہوگا اور وہی سے ہی آپ نے سپائے کرنا ہوگا فار ایکزمپل میں اس کو اپن کرتا ہوں چلو اسی کو اپن کرتا ہوں یہ ایک پرڈک ہے جنرک کا اس کو بھی اوپن کرتا ہوں ایک دوسرا پرڈک اچھا سا کیا oh good یہ دو پرڈکٹس میں نے اوپن کر لیا ابھی میں چاہتا ہوں جنرک کا جو پرڈک ہے نا وہ میں فائل کروں تو میں نے جنرک کا ہی جو لسٹنگ ہے وہ ہی اوپن کرنا ہو اب میں نے جنرک کا لسٹنگ اوپن لیا اب اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نفصان ہے دونوں میں بتاتا ہوں اب اس کا فائدہ یہ ہے نا نفسان تو نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے ایک پوڑک جینرک فائنڈ کیا ہے تو کیا؟ وہ اور پوڑک نہیں فائنڈ کر سکتا اگر ایک نیو سیلر ہے اس کے پاس ایک جینرک پوڑک ہے تو کیا اس کے پاس اور جینرک پوڑک نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے اب یہاں پر ایک نیو سیلر ہے میں اس کو اوپن کرتا لیکن کوشش کرو بی ایو والا کرو پرائم پہ کلک کرتا ہوں اس میں صرف میں اپ بی اے والا دیکھتا ہوں اپ بی ایم والا نہیں اپ بی ایم والا بھی کر سکتے ہو اگر آپ یو ہی میں ہو اپ بی ایم کرتے ہو تو پھر اپ بی ایم کے پروڈکس کو بھی سپائے کر سکتے ہو اوکے اب 29 ریٹنگ والا 34 ریٹنگ یہ بھی اتنا بڑا سیلر نہیں ہے تو چلو اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں راہ ٹریڈر کو میں اوپن کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کیار اس کے پاس کتنی جنرک پروڈکس ہے یہ رہا ایک ٹھیک ہے یہ ایتنگ برینڈ کا ہے میرے حیال بھی اس میں انشاءاللہ ہوں گے اس میں پاس تقریباً چیپ پروڈکس ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جنرک ضرور ہوں گے اگر اس کے پاس ایک جنرک ہے تو اس کے پاس دوسرا بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ برینڈ ہے اس کو چھوڑ دو یہ بھی برینڈ ہے اس کو بھی چھوڑ دو اچھا دیکھو اب یہ جنرک ہے جنرک پروڈک ہے اس کے پاس لیکن اس کی سیل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کی اتنی سیل نہیں ہوگی اب یہ کیا ہے یہ بھی ایک برینڈ پروڈک ہے اس کی پچاس منٹ سیل اور اس کو بھی چھوڑ دو اچھا یہ بھی جنرک ہے جنرک ہے لیکن اس کی کوئی سیل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کو میں ہتم کرتا ہوں دوسرا میں اوپن کرتا ہوں یہ سپائی کا سب سے بیس طریقہ ہے کہ اگر آپ نے جنریک پروڈک کو فائن کرنا ہے تو جنریک ہی لسٹنگ میں جانا ہو اب اس کے پاس کتنے پروڈکٹس ہے دیکھو 848 پروڈکٹ اس کے پاس اویلے والے تو اس کے دن کے کتنے آرڈرز آئیں گے بہت زیادہ آرڈرز اس کے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہ ایک چوٹا سے اتنا بڑا سلر بھی نہیں ہے چوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن پوری بہت زیادہ پروڈکٹس اس کے پاس ہے اچھا اس کے پاس ابھی ایسی پروڈکٹ بھی ہے دیکھو کہ اس کی بی ایس آر بہت زیادہ ہے اس کی کوئی سیل نہیں ہے تو وہی سیم طریقہ ہم اپلائی کریں گے اسی سٹور پہ بھی دیکھو 848 ہے نا اگر میں اس کا ریویو پہ کلک کروں تو یہ بہت کم ہو جائیں گے دیکھو 848 میں سے 52 پروڈکٹس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور سارے وہ سارے پذول تھے اس کی کوئی آرڈرز ہی نہیں آ رہی پس اس نے ایسی ہی لسٹ کیا تھا اب آپ ایسا نہ کرو بس صرف لسٹ کرتے جاؤ کہ سر نہ تو وہ لاتا کہ لسٹ کرو ایسی پروڈکٹ لسٹ کرو جس کی سیل ہو ٹھیک ہے نا فضول میں کوئی پروڈکٹ وغیرہ لسٹ نہ کرو اچھا آپ دیکھو اس کی بھی ریویو ہے لیکن کوئی سیل نہیں ہے ریویو ہے سیل نہیں ہے ریویو ہے سیل نہیں ہے تو اس میں آپ نے سپائے کرنا ہوگا جس کی سیل ہو آپ نے وہی پروڈکٹ دیکھنے ہے باقی یہ ایسی بس اس کی سیل ہو وہ اچھی بات ہے کیا کر رہا اس میں تو ایک پروڈکٹ بھی اچھا نہیں ہے لسٹ کیا ہے بیچارے نہیں اب کہاں سے آتے ہیں اس طرح وی ایس کہ کوئی سیل نہیں ہے بس نے صرف دکار میں جو ہے پروڈکٹس لسٹ کی ہے اور کوئی سیل اس کی نہیں کیونکہ یہاں پر پھر شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی سیل دس یونٹ پندرہ یونٹ منتلی سیل ہوں گے تو وہ تو شو نہیں کرتے میزو اچھے اس کو چور گیا یہ تو ایسی تیسرا بلومنگ ٹائم اس کو اپن کرتا ہوں اس کے پاس نو سو نائن سیون نائن پروڈکٹس ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں فیلٹر کرتا ہوں اس کو بھی کم پروڈکٹس آ جائیں گے تری تری نائن تو جب آپ اس کو ہاں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی پروڈکٹس انشاءاللہ ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہے دیکھو اس کے سو یونٹ سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونسا پروڈکٹ ہے آپ یہاں پر چک کرو نیچے سکرول کرو تو یہاں پر آپ نے اس طرح سپائے کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو اس کے سو یونٹ سیل ہو رہے ہیں پھر دوسری پیچ پر جاؤ وہاں پر دیکھو تو اس سے آپ کو وننگ پروڈکٹس ملیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے نا سب سے امپورڈن چیز یہی ہے کہ آپ نے وننگ پروڈکٹس فائن کرنے ہو یہاں پر بہت زیادہ کم ایسے پروڈکٹ ہے جس کی سیل بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے وہی لسٹنگ فائن کرنے ہیں جس کی سیل ہو یعنی اس وقت یونٹ پر کروڑوں پروڈکٹس ایٹ ہیں لیسٹ ہے لیکن اس کی سیل میں سے ایک لاکھ یا دو لاکھ ایسے پروڈکٹس ہوں گے جس کی اچھی سیل ہو ٹھیک ہے باقی جتنی بھی پروڈکٹس اس کی سیل نہیں ہے تو باقی جتنی بھی پروڈکٹس اس کو چھوڑ دو آپ نے ایسے پروڈکٹ فائن کرنے ہوں گے جس کی سیل اچھی ہوئے that's it اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا تو ایک طریقہ یہی تھا کہ آپ سپائے کر کے کسی سٹور کو اس کی پروڈکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے اب دیکھو اس میں میں دیکھتا ہوں اس کے پاس 19 سیلر ہے ہائٹ اس کو میں فیلٹر کرتا ہوں اس کی 44 ریٹنگ 7 ریٹنگ 7 ریٹنگ میں دیکھتا ہوں والپ ٹریڈنگ دیکھو یہ نیو سیلر ہے یونس سٹور ریباز سٹور اس کو اپن کرو جسٹ نو یہ بھی ایک نیو سیلر ہے دیکھو جتنی نیو سیلر ہے نا اس کو بھی دیکھا کرو اور جو بڑے سیلر ہے اس کو بھی دیکھا کرو نیو کی پیچھے نہ باغو ٹھیک ہے نا زیادہ تو اس کو بھی میں اپن کرتا ہوں اس کو توڑا سا سپائے کرتا ہوں پیار اس میں جنرک پروڈکس اب ہم صرف اور صرف جنرک کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بات نہیں کر رہے ہیں وہ جو نکس سیشن ہوں گا اس میں ہم جو ہے نان جنرک کی بات پھر کریں گے اچھا اس کے پاس سولہ پروڈکٹ ہے اب دیکھو کتنا زبردست پروڈک یہاں پر سپائے کی طرح آیا ہے ٹھیک ہے پانچ سو پروڈکس ہے ٹھیک ہے اس کے آئی تنک یہ جنرک بھی ہے جہاں پر ابھی ایکسٹینشن کام نہیں کر رہا بھی کر دے گا اگر یہ جنرک ہو گا تو پھر تو بہت اچھا ہو گا اس کو آپ چائنہ سے سورس کر سکتے ہو پاکستان سے سورس کر سکتے ہو کوئی برینڈ وغیرہ نہیں ہے اس کا اس میں آپ کو امیزون کوئی رسکشن نہیں کرتا تو پانچ سیونٹ سیل بہت اچھی بات ہے سولہ پروڈکس کی لیسٹ ہے اب دیکھو اس کے پچاس یونٹس منتلی سیل ہو رہے ہیں سٹین ہے ٹھیک ہے اس کی بھی پچاس سیل ہو رہے ہیں اس کی بھی پچاس ہو رہے ہیں اس کی پانچ سو یونٹس سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے سٹورز بھی ہوتے ہیں جو کیا اچھے اچھے سٹورز ہوتے ہیں اس کے پچاس یونٹس سیل ہو رہے ہیں آئیٹ اس کے پانچ سو یونٹس سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اس کے پاس سولہ پروڈکٹس ہے سولہ میں سے دس پروڈکٹس کی کپی اچھی سیل ہے باقی کی نہیں ہے تو no problem it's okay لیکن جب آپ سولہ پروڈکٹ لگاتے ہو اور ایک کی سیل ہو اور پندرہ کی نہ ہو تو یہ تو پھر بوقوفی ہے نا آپ نے ایسی پروڈکٹ اب دیکھو آپ کو یہاں پر دیکھو جنرک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا بھی جنرک پروڈکٹ ہے اب اس کا جو ایسن ہے آپ کوپی کرو اپنے پاس ایک سیل شیٹ میں ایٹ کرو ٹھیک ہے اور اس کی سورسنگ آپ جہی سے بھی کر سکتے ہو چائنا سے کر سکتے ہو یوی سے کر سکتے ہو پاکستان سے کر سکتے ہو لیکن بشرت یہ کہ اس کی کوالٹی اچھی ہونے چاہیے سمجھ میں آرہی بات اس کی کوالٹی اچھی ہونے چاہیے اس کا جو بی اثر ہے نا وہ دیکھو دوستو ستائیس ہے بیوٹی میں ٹھیک تو یہ کبھی اچھا سٹور ہے آپ اگر اس کا سٹور لنک بھی کاپی کر سکتے ہو اس کا اپنے پاس رکھتے ہو یا اور کون کون سے پروڈکس اپنے پاس جو ہے لسٹ کرتا ہے تو ایزی لی آپ کو پتا چل جائے گا اس کا سٹور لنک اپنے ساتھ جو ہے ایک ایک سیل شیٹ میں ایٹ کرو جب بھی آپ کا دل چاہے اس کو لنک کو کاپی کرو یا آپ پر پیسٹ کرو تو اس کا جو سٹور لنک ہے نا یہاں سے آ جائے گا تو یہ جب نیو نیو پروڈک ایڈ کرتا جائے گا آپ کو بھی پتا ہوگا جب یہ کرے گا تو آپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کافی اچھا سٹور لنک ہے مجھے خود بھی بہت پسند آیا ٹھیک ہے اس کے پروڈکس آپ ازنی سیل کر سکتے ہو یہ دوسرا سٹور لنک ہے جس کے آٹھ جس کے پاس آٹھ پروڈکس ہیں اچھا دیکھو یہ بھی ہے ہنڈرڈ پلس اس کی سیل ہے اب یہ دوسرا پروڈک ہے یہ بھی مجھے جنرک لگ رہا ہے نیچے سکرول کرو اور کوئی سیل نہیں ہے اس کے پانچ سو انٹس اور یہ اگر جنرک ہو تو اس کو بھی ادھر اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے اس کو بھی سمجھو یہاں پر اگر ادھر آ جائے نان برینڈڈ آ جائے جنرک آ جائے تو ہٹ میز کہ یہ سیم ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ادھر ہٹ میز کہ یہ بھی جنرک ہے تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہو کپی اچھی پروڈکس مجھے مل گئے آپ پر روپین سٹورز میں اب اس کے پاس صرف ایک ہی پروڈک ہے ٹھیک ہے تو اس کا سٹور بھی اپنے پاس کپی کر سکتے ہو کہ یار یہ اور کون کون سے پروڈکٹ لسٹ کرنے جا رہا ہے تو اس طرح طریقوں سے آپ جو ہے جنرک لسٹن کو فائنٹ کر سکتے ہو اب ایک اور بھی طریقے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شکر کرتا ہوں اب ہے سیلر سنٹرل سیلر سنٹرل کی طروب بھی آپ جو ہے پروڈکٹ کو فائنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جنرک کے وہ کس طرح ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ آ جاؤ کیٹرلاگ پہ کیٹرلاگ کے بعد ایڑا پروڈکٹ پہ کلک کرو ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نکلو جنرک جیسی آپ جنرک کرو گے نا لیکن یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ سارے جنرک پروڈکٹس آگئے ہیں سارے کے سارے جنرک پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو پیج ٹو پہ چلے جاؤ کتنی پروڈکٹس ہیں آٹھ لاکھ چوڑانوے ہزار پروڈکٹس ہیں اس میں آپ پلٹر نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھو سارے کے سارے جو ہے جنرک ہیں ٹھیک ہے پیج ٹری پہ چلے جاؤ پیج فور فائف سکس سیون ایٹ یہ سارے کے سارے جنرکٹس اب یہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا کس کی سیل ہے یا نہیں ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں کیا سے میں دیکھتا ہوں کیارا اس کی سیل ہے کی نہیں دیکھو آپ کو بالکل شو کر اس کی 100 یونٹس منتلی سیل ہو رہے ہیں رائٹ مینچے جا کے میں ایک اور پر کلک کرتا ہوں چلو اس پر کلک کرتا ہوں دیکھو یہ بھی جنرک ہے اس کے 50 یونٹس سیل ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک بس طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سیلر سنٹرل ہے تو یہاں سے بھی آپ آپ ایزی لی اپنی لیے جو پروڈکٹ سے فائنڈ کر سکتے ہو اس کا چلو دیکھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس سے آپ کپی زیادہ جمعی پروڈکٹس فائنڈ کر سکتے ہو اس کے پچاس یونٹ سیل ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ بس جائے کرو اپنی پاس پروڈکٹ سیپ کرتے جاؤ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے کہ مشکل کام ہو اس کے ہنڈرٹ یونٹ منتلی سے ابھی دیکھو یہاں پر آپ کو الگ الگ پروڈکٹ شو ہو رہے ہیں میں نے آپ کو جو تین چار طریقے بتائیں نا ہر ایک طریقہ بہت بسٹ ہے کسی دوسری طریقے سے ٹھیک ہے نا تو تینوں طریقوں پر کام کریں انشاءاللہ تینوں میں سے آپ کو بہت اچھی پروڈکٹس بہت اچھی ریزرٹ مل جائیں ٹھیک ہے یہ سب سے بس طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی جنرک پروڈکٹ کو فائنڈ کر سکتے ہو نار جس جنرک پروڈکٹ جنرک پروڈکٹ جنرک پروڈکٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن جنرک پروڈکٹ آپ بہت مشکل سے فائنڈ کرتے ہیں تو جو تین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ سب سے بس طریقے ہیں سب سے ٹاپ کلاس طریقے ہیں جس کی طرح آپ کسی بھی جنرک پروڈکٹس کو فائنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور بھی ایک طریقے ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ایک سکنڈ علی بابا کی طرح کر سکتے ہو ایک سکنڈ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جب آپ علی بابا پہ جاتے ہو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا اب یہاں پر کچھ پروڈکٹس ہے دیکھو یہ سارے پروڈکٹس آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بھی آپ کو ایزیلی ایک کلو مل سکتا ہے یہاں یار یہاں سے آپ کر سکتے ہو اب جو اس کا مین پیچ ہے نا علی بابا کا ٹھیک ہے علی بابا کا جو مین پیچ ہے صرف علی بابا ڈات کام یہ اور چیزیں سے ریمو کرو لنک تو مین ڈیشبورٹ پہ جب آپ یہاں پر کچھ پروڈکٹس ہے آپ کو نظر آئیں گے دیکھو یہ والے اس میں میں یہاں پر چلو ہوم ان گارڈن پہ کلک کرتا ہوں اس کی جو مین کٹیگریز ہیں نا یہاں پر آپ کو شو ہوں گے میں یہاں پر فورڈ ان سٹورج پہ کلک کرتا ہوں جو اچھی پروڈکٹس ہوں گے نا بس سیلر پروڈکٹس ہوں گے وہ اس کے ٹاپ پہ ہمیشہ شو ہوں تو یہاں سے آپ ایک آئیڈیا لے سکتے ہو کہ ہاں یہاں سے بھی میں ہنٹنگ کر سکتا ہوں لیکن یہاں سے بہت مشکل سے آپ کو پروڈکٹ مینے گا لیکن ایک طریقہ ہے جس سے آپ کر سکتے ہو جب شو ہو جائیں گے ٹاپ پہ تو اٹ مینز کی یہ جو پروڈکٹس ہے یہ ویننگ پروڈکٹس ہے یعنی اس پہ کافی اچھی سیرز آ رہی ہے اس کے علاوہ made in chana.com یہ بھی ایک اچھا ویب سائٹ ہے یہ سارے پروڈکٹس ہے جب ٹاپ پہ شو ہوتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری اس کا سمپلی آپ ٹائٹل کاپی کرو جیسے ابھی ہمیش کا ٹائٹل کاپی کرتا ہوں میں اس کا ٹائٹل کاپی کر کے امیزون میں سرچ کرتا ہوں کیا یہ ہے کیا تو امیزون مجھے یہاں سے بھی ایک اچھا clue دے سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹس بھی سید ہو سکتے ہیں امیزون پہ اب اس میں جنریک بھی آتے ہیں اور نان جنریک بھی آتے ہیں لیکن اس میں میں انشاءاللہ نیکس کلاس میں اور بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آر اس میں سے آپ کو جنریک پروڈکٹ لسٹ مل سکتے ہیں اور رینڈم کیورڈ کا مطلب ہی ہے کہ یہاں پر آپ کو امیزون میں کوئی بھی کیورڈ ٹائپ کرو لیٹس اپوز میں کوئی کیورڈ ٹائپ کرتا ہوں کہ کوئی ایک اس طرح کا کچھ آپ لکھتا یہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن ہر چلو ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے میں آپ پر ایک سلیش ڈالتا ہوں میں نے صرف دو ورڈس ٹائپ کی ٹھیک ہے ہیش اور الٹا آئی اسٹیمنٹری زائن جو ہے نا یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھو کچھ اور پروڈکٹس پہ آگئے یہ دیکھو اس کی سو انٹ سیل ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا مجھے اس طریقوں میں نہیں ملی جو طریقہ میں نے اس سے پچھتے میں نے آپ کو بتایا یہ اس طریقے میں مل گئے ٹھیک ہے نا تو طریقے بہت ہے بس آپ نے فالو کرنے ہوں گے جو سب سے اچھی طریقے ہوں گے وہ بھی آپ نے فالو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے دیکھو یہ مجھے ایک پروڈکٹ مل اگر یہ جنرک ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کو یہ کتنی پروڈکٹس ہے چار سو چک بیس پروڈکٹس ہے میں اس کو تری پلسٹ کرتا ہوں دو سو تری ایسی آگئے اب ان ساروں کو چیک کرو جس میں سے آپ کو اچھا پروڈکٹ مل رہا ہوں اس کو لے لو جو صحیح نہیں ہو اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا جو سیشن ہے نا صرف اور صرف جنرک پہ تا ٹھیک ہے ابھی جو نکس سیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا اس میں آپ کو بہت مزی مزی کی چیزیں ملی گئے انشاءاللہ بلکل یونیک بلکل ایسی ٹکنیک ہوں گے نا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس میں ٹھیک ہے پروڈکٹ ہنٹنگ میں آپ کو مزا آئے گا سمجھ میں آئے نہیں بات لوگ کیا کرتے وہ صرف بیس سیلر پہ جاتے اور وہاں پر جو ہے پروڈکٹ فائن کرتے نہیں یار بہت اچھی طریقے ہیں جس کو آپ یوز کر کے بہت جلدی اور قویق طریقے سے پروڈکٹ نکال سکتے ہو یہ جسٹ ایک عام نارمل طریقہ تھا ٹھیک ہے یہ جو طریقہ ہے نا اس میں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسی طریقہ ہے جس سے آپ برینڈک پروڈکٹ کو فائن کر سکتے ہو بہت قرق طریقے سے ٹھیک ہے تو کہنے لیے آپ کا جو بھی سوال ہو کوشش کرو جنریک کی طرح مجھ سے پوچھو ٹھیک ہے اور آؤٹ سوال نہ پوچھو ورنہ میں پھر جواب نہیں دوں دوسری بات یہ ہے کمپنی کے حوالے سے کون سی کمپنی چاہیے کس طرح چاہیے اس پر میری ڈیٹیل سے ایک سیشن میرا اس پر ہے ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا کیا لائسنس کیا ہوتا ہے لیلسی ان چیزوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ سارے چیزیں میں انشاءاللہ آنے والی سیشن میں ڈسکس کروں گا تو آپ کا جو بھی سوال ہے کائنڈلی کائنڈلی صرف اور صرف آج کی سیشن سے لیٹر آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہینڈ ریس کر سکتے ہو میں جس سے پوچھو جس کا بھی کوئی سوال ہو وہ یا تو چیٹ میں پوچھو یا آپ نے ہینڈ ریس کرو اچھا یہاں پر ایک سوال ہے کون سا میتھڈ آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا طریقہ ہے نا وہ سارے ہیں میں آپ کو ایک بھی نہیں بتا سکتا لیکن سپائے جو طریقہ ہے نا کوشش کرو سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ سپائے یوز کرو اور فورٹی پرسنٹ یہ اور یوز کرو ٹھیک ہے سپائے کی تو آپ کو بہت اچھی ریزرٹ مل سکتے لیکن صرف نیو سیلر کو ٹارگیٹ نہ کرو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف نیو سیلر کو دیکھیں زیرو ریٹنگ ون ریٹنگ نیو سیلر کو ٹارگیٹ نہ کرو یار کال کرنے کیلئے ہم سب سے زیرا جو ہے ورڈس اپ اپنا ورڈس اپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کی ترو جس طرح ہم وہاں پر جو نمبر ہوتا ہے نا اس پر زیادہ تر عمومن جو ہے کال کر سکتے ہیں اسی ورڈس اپ پر اور دوسرے ایک ایپ ہے بوٹیم بی او ٹی آئی ایم ٹھیک ہے یہ ایک ایپ ہے اس ایپ کی ترو آپ اسے جو ہے کنک کر سکتے ہو جس طرح پاکستان میں آئیمو ہوتا ہے نا آئیمو ہوتا ہے نا آئیمو ہوتا ہے نا ہم ایک دوسری سے کال پر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا آپ بوٹیم ایک ایپ ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ نیکس سیشن میں جب ہم سورس پر بات کریں گے ایک سوال ہے کہ جب ہم جنریک لسٹنگ کرتے ہیں نا اس پر کیا ہمیں کمپلین آ سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھو ابھی ایک ایسا پروڈک ہو جس کا کوئی برینڈ نیم نہ ہو ایک نارمل پروڈک ہو جس طرح میں نے آپ کو ابھی وہ سٹین والا بتا دیا کہ آر ایک لپٹ آف سٹین ہے تو اس میں سے ایمیزون 99.999% کیسز میں ایمیزون آپ سے انوائس نہیں مانتا ٹھیک ہے اگر مانگے گا بھی تو آپ کوئی بھی انوائس دے سکتے ہو چھانا کا دے سکتے ہو کوئی بھی دے سکتے ہو لیکن اس کا کوئی برینڈ ہی نہیں ہے تو جب کسی کا برینڈ ہی نہ ہو تو اس کا انوائس آپ کیا کرو لے کہا سیپ پائنٹ کرو ٹھیک ہے نا تو جنریک پیور جنریک جو لسٹنگ ہوتا ہے نا جس کا کوئی برینڈ نیم نہیں ہوتا اس میں ایمیزون بالکل آپ سے انوائس نہیں مانتا ہاں اگر آپ کی جو پروڈک ہے وہ اس کی جو ہے کوئیٹی ہراب ہو تو ایمیزون آپ کا لسٹنگ گیٹیویٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر بندہ خود یوئی میں رہتا ہو تو اس کیلئے کیا آسانیہ ہے دیکھو آپ کیلئے تو بہت زیادہ آسانیہ ہے بکار جو بھی پروڈکٹس آپ یہاں پر آپ فائنڈ کرو گے ٹھیک ہے سو دو سو پروڈکٹ کا لسٹ بناو ٹھیک ہے اور وہ اس کو آپ کسی جو ہے یہاں پر جتنی بھی مال ہے جس طرح ڈریگر مارٹ ہے ٹھیک ہے فخر الدین ہے سوک والا جتنا بھی مارکیٹ ہے بڑے بڑے وہاں پر آپ پروڈکٹس آپ فائنڈ کر سکتے ہو اچھی ریٹ میں آپ انکار سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ ڈائریک برینڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہو ڈائریک آپ برینڈ کی ساتھ جا سکتے ہو کہ بھئی آپ کا جو پروڈکٹ ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ سے تقریباً پچاس ہزار درہم کا یا چاریس ہزار درہم کا میں آپ سے مال اٹھانا چاہتا ہوں صرف اس کو سٹارٹ میں اس طرح بتاؤ پھر آپ دوپین ہزار کا اٹھا دو کوئی ایشو نہیں ہے سٹارٹ میں صرف اس کو کنونس کرو زیادہ تر برینڈز جانتی بھی نہیں ہے وہاں پر وہ نہیں جانتی ہے امیزون کو ٹھیک ہے بس اس کو آپ صرف کنونس کرو اور بتاؤ کہ میں آپ کا جو پروڈکٹ ہے میں آن لائن سیل کروں گا امیزون پر ٹھیک ہے اور اس پر کپی اچھا ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا لوگ کو آپ سے میں زیادہ مال لوں گا آپ اس کی فکر نہ کریں کسٹم اور سروس سب کچھ ملکت ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے کپی برینڈ کسی خطاب میرے بات ہوئی تھی بچارے وہ سمجھتی بھی نہیں ہے امیزون کی بس وہ اپنی فائدی کی بات کرتے ہو اپنی جو ہے نا فائدی کی بات نہ کرو کہ میں یہ میں وہ میں وہ میں یہ اس طرح نہ کرو آپ اس کو اس کی فائدی کی بات کرو فار ایک زیمپل ایک برینڈ ہے میں اس کو بولتا ہوں کہ یار دیکھو آپ کا جو پروڈکٹ ہے ماشاء اللہ کافی اچھا سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے لیکن اس کی آن لائن اگزسٹن نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ سے اچھی ریویوز بھی لاؤں گا انشاء اللہ آپ کی لئے آپ کی برینڈ کی ویلی میں بڑھاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا چیٹ جی پی ٹی سے یہ باتیں ڈونلوڈ کرو اس میں تو آج کل چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھو چیٹ جی پی ٹی سے کیا کسی برینڈ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں آن لائن بزنس کی تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو کچھ پوائنٹ بتائے گا تو وہ پوائنٹ اپنے ساتھ سیف کرو یاد کرو اس کو اور اس کو برینڈ کو بتاؤ تو اس سے آپ کا جو برینڈ ہے نا وہ بہت جلدی کنونس ہوتا ہے زیادہ برینڈ کے ساتھ میں کہا ٹھیک میں ہوں یوں ہی والی بیچاری سمجھتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہت اپرچورٹی ہے آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ سر ہوں مچ انویسمنٹ اس ریکمینڈڈ ایس یو ٹول لسٹ ٹوانٹی تو آپ دیکھو انویسمنٹ اگر آپ کے پاس جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھی پاتھ ہے لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہو ٹھیک ہے یعنی جو ٹین چار لاکھ ہو تو پھر بھی آپ اس پہ پانچ دس پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پرائس پہ ابھی مجھے ایکزیکٹ نہیں بتا کہ آپ کون زی پرائس والت بتاتے the more you list the پروڈکٹ ٹھیک ہے اتنا ہی زیادہ orders آئیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہو سر generic product میں کتنی variation ہونے چاہیے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ variation زیادہ sale ہوتے ہیں دیکھو اس طرح آپ کو پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے جب آپ اس variation کی جو product ہے نا اس پہ آپ click کروگے ٹھیک ہے تو وہ reviews کی نیچے اگر sale ہو یعنی اتنی units bought in past اگر یہ اس variation پہ show ہو رہا ہو تو اس کی تو جا سکتے ہوگا نہیں show رہا تو چھوڑ ٹھیک ہے اس کی نیچے show ہوتا ہے جب آپ اس product پہ click کرتے سر زیادہ تر products کے vSR جو ہوتے وہ 400 500 ہوتے لیکن جب ہم اس کے sale دیکھتے تو نہیں ہوتی کیا اس طرح product میں جانا چاہیے میں بتا تا دیکھو جب میں نے آپ بتا ہے نا کہ یہ نیچے آپ کو show ہوتا ہے نا ایک سکنڈ میں دیکھو میں نے آپ بتا بھی دیا کہ یہاں پر show نہیں ہو رہا تو اس کی طرف نہ جو وہاں پر توڑا risk ہے اگر یہاں پر reviews ہو تو ٹھیک ہے جاؤ reviews doesn't جاؤ ٹھیک ہے اوکے سر سر پروڈک کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے دیکھو پروڈک کا ویٹ یار پچیس سو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بی ایم کرتے ہو تو زیادہ بھی ہو نو پر سر واپس کی سوال کر سکتے سر ہم پروڈکس کا برینڈ کا سیل کیوں نہیں کر سکتے برینڈ کا پروڈک کیوں نہیں سیل کر سکتے یار میں نے کب بتا کہ نہ سیل کروں وہ تو سیشن میں ہم ڈسکس کریں جب ہم سورس کریں گے جنرک پروڈک پر بات کریں گی تو جنرک والی بات ہے سر چائنا سے پروڈک کیسے لے سورس میں بتائیں گے نا یار دوڑا سا صبر کھو ہا what is the difference between ungeted and generic لیکن ungeted and generic ایک قسم آپ سیم کہہ سکتے ہو لیکن دونوں الگ الگ وار ہے ٹھیک ungeted کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروڈک جس میں آپ سے ایمیزون کوئی انوائس نہیں مانتا ٹھیک ایمیزون آپ کہتا ہے کہ سیل کرو اس کو تو اس کو ungeted کہتے جنرک کا مطلب یہ ہے جو برینڈ ہے نا سوری جو پروڈک ہے ٹھیک وہ unbranded ہو یعنی اس کا کوئی برینڈ نیم نہ ہو تو اس کو ہم generate کہہ سکتے ٹھیک being in UAE how to do FBM please explain the process اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم UAE میں ہو تو FBM ہم کس طرح کر سکتے ہے مجھے process بتاؤ جب آپ UAE میں ہو نا تو آپ کوشش کرو FBA بھی کرو اور FBM بھی کرو ٹھیک ہے FBA کی تو میں بات کروں گا ساری کی ساری A to Z میں FBM والا ہے یہ option FBA والا ہے باقی FBA میں سارا process جو ہے وہ Amazon خود کرتا ہے pick and ship FBM میں سارا process آپ خود کرو گے ٹھیک ہے وہ جب انشاءاللہ آپ سارے session cover کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا sir tiktok shop Amazon wholesale کون سا best ہے پاکستان سے بیٹھ کر یار tiktok shop مجھے کوئی command نہیں ہے تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بتا سکتا سر آپ کتنی investment recommend کرتے ہیں کم از کم آپ کے پاس دو تین لاک روپے پاکستانی ہو ہزار ڈالر تو کم از کم آپ کے پاس سر ہم تو اب اتنا knowledge نہیں ہے آپ جتنے ground level پر پاکستان میں تو آپ knowledge ہو گا یہ جو آج کل سر social میڈیا پر کچھ ایسے لوگ آئے جو شوپی فائی پر convert ہو گئے تو کیا یہ اپنے صرف course بیچ رہے یا صحیح بات کر رہے دیکھو برادر میں ایک چیز بتاتا ہوں ہر ایک بزنس میں scope ہوتا ہے شرط ہی ہے کہ آپ اس بزنس میں expert جب آپ چیز کو سمجھتے ہو تو وہ چیز آپ اس میں سے پیسہ بھی کٹا کر سکتے ہو اس میں آپ آگے حد تک جا سکتے ہو زیادہ ہمارے 95% لوگ کیا ہے پاکستانی ایک طریقہ وہ دھومتے ہے اسی طریقے چائنہ سے لیا تھا موٹر ٹراب کی پڑک چائنہ سے لی تھی یار ایک برینڈ کی پڑک آپ کیوں چائنہ سے مانگ جب آپ چائنہ سے کام کروں گے آپ کے پاس انوائس نہیں ہوگا اس وقت 90% لوگ کے ایک ایک کیوں بکاس انہوں نے غلط کیا ہے ہمارے جتنی بھی کلائنٹس ہے بھی تک ان کے ایک ایک ٹیویٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بکاس ہم نے برینڈ کی پڑک اس لئے ہوئی ہے بکاس ہم نے غلط کام کیا ہے جب غلط کام کروگی تو آپ کے ایک ٹیویٹ ہوں گے تو آپ دی موٹیویٹ ہوں گے جب آپ دی موٹیویٹ اگر آپ جتنا زیادہ نولیج ہوگا تو اتنا ہی آپ اس پیل میں گرو کر سکتے ہو نولیج نہیں ہوگا بالکل آپ اس میں گرو نہیں کر سکتے بہت زیادہ لاز کروگے امیزون ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھو بس ٹکنیک کو سمجھو طریقہ ایک question ہے اچھا میں نے برینڈ اپرول لے لی امیزون کی شپنگ یوز کر نہیں تو امیزون برینڈ کا ڈریس مانگ رہا تو جب آپ شپنگ کروگے تو وہ پر گروگے نا وہ تو برینڈ کا وہ پہ پہلے دینی پڑے گی یہ سے برینڈ کا ڈریس ہے یہ والا پھر امیزون جا کے وہاں سے خرید مطلب لے گا نا جا جی جی تو برینڈ کا ڈریس کس طرح لوں گا تو برینڈ کا ڈریس برینڈ سے ہی لے لو برینڈ سے contact کرو مطلب contact کر کے وہ بتا دے گا کہ یہ مارا ڈریس ہے اچھا ایک اور question مطلب کے برینڈ کو مطلب جب contact وغیرہ کروں گا اور اسے یہ بھی بتا دو کہ آپ shipment نہ مطلب کریں میرا کریر آئے گا وہ خود ہی product وغیرہ لے جائے گا مطلب اسے بتا دو آپ نے بتانا ہی ہوگا جسان ہو کہ وہ کسی اور شیف کرے جی تو وہ پھر جب order ready ہوگا پھر وہ مجھے mail بگا رہا کریں گے ہاں وہ mail کی سب کچھ بتائیں گے آج کل تو brand سارے whatsapp use کر رہے ہے تو اچھا خان بھئی order کرنے سے پہلے listing create کرنی یا پہلے order کرنی پہلے listing کروں پھر order کروں جی شکریہ خان بھئی اگر انوائس اپنے اس سے مانگنا ہوگا اس کو یہ انوائس اگر آپ کے accept نہیں ہوا تو میں آپ کو واپس ریٹرن کروں سر ایک question ہے کہ جب ہم USA میں کام کرتے تو اگر 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 دیکھتے ہم کو کیسے بتا چلے گا بہت اچھا سوال ہے میں بتاتا ہوں آپ دیکھو اس کا جو buy no button کی نیچے دیکھو buy box اس وقت کس کے پاس ہے buy box اس وقت امیزون کے پاس ہے شپ بھی امیزون سے ہو رہا ہے سول بھی امیزون کا جہاں پر آپ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں کتنا پرسن اس وقت امیزون کے پاس شیئرز کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ آپ نے پھر مینولی کرما ہوگا اور مینولی تولہ سا ٹائم ٹیکنگ پروسس بھی ہے اور تولہ مشکل بھی ہے ہر تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد یا ہر دن آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو sold بائی امیزون پن کرو تو ظاہری بات اس کو آپ دیکھو کہ بار بار کیا یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اگر روٹیٹ بائی کرو روٹیٹ بلکل نہیں ہو رہا امیزون ہی اس میں ہے تو پھر نا جو اس میں جو دوسرا کوششن ہے جب ہم علی بابا سے چیز لیتے تو کیا امیزون علی بابا جو لیبل اس کو قبول کرے گا نہیں اس کو چینز کریں گے نہیں وہی لیبل اس کو دینے ہوں گے جو آپ کے پاس ہی ہے امیزون جو باکس لیبل اور آئیٹم لیبل ہے وہی چائنیز سپلائر لگائیں گے اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز اور ہے اگر چائنہ سے جب مال لیتے ایک پرادکٹ زیادہ ہو یا مختلف پرادکٹ جو زیادہ ہو ایک ہی برینڈ سے نہیں پرادکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پرادکٹ ایک زیادہ ہو چاہیے چار پانچ پرادکٹ ہو ایک تیس یا چالیس چالیس سٹاک ہمارے پاس ایک پرادکٹ ہو جیسی ایک پرادکٹ نہیں دوسری کچھ چیز لے تیس چیز لے الگ الگ چیز ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ پرادکٹ ہو تو یہ بیسٹ ہے ایک شیئر کے کچھ سوال لیتے ہیں ابھی میں تقریبا ہر ایک جو سٹیٹ ہے نا دو دو تین تین ویر ہوس موجود ہیں اس وقت میر ہوس ہے تقریبا ٹوٹل پانچ سے دس کی قریب ہے مجھے اگزیکلی نہیں کنفرم میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا لیکن چار پانچ یا زیادہ سے زیادہ دس ویر ہوس ہوس ہوں گے میں کنفرم کر کے میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دوں آٹھ ہزار درہم کے بجٹ پر سکتے آٹھ ہزار بہت زیادہ ہوتے سر نیو سٹور کی ریویوز کتنی ہونے چاہیے مکزیمم ہنڈر تک آپ اس کو نیو کر سکتے ہو سر آپ پی سل میچ دیکھ پی یار پی سل میچ ٹائم نہیں ملتا یار اتنا ٹائم ہمارے پاس کھا ہوتا ہے اچھا سر یو ای میں پر کیسے فائنڈ کرے یو ای میں سمپلی وہی سیم طریقہ ہے کہ گوگل میں کر سکتے ہو سوری سیشن کروں گا بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ ہم جنرک پرڈکٹ لسٹ نہیں کرتے تو جن سلرز نے جنرک لسٹ کی ہوتی ہے تو اس کو کیوں مسئلہ اس میں آپ بتاوی دیا کہ 99% لوگ کو کوئی ایشو نہیں ہو جب آپ غلط پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو اس کی کوئی ٹھراب ہو تو پھر مسئلے آئیں گی ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے دیکھو اس کی سیلز 500 ملین ڈالر ہے 2023 کے مطابق تو آپ یہی سے سوچ لو کرے یا بی ای کون سا میتھ کرے جس سے مارجن زیادہ ہوتا ہے دونوں کا سیم ہوتا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا کوشش کرو ایزی شپ یوز کرو تاکہ جب پروڈکٹ لوس بھی ہو جائے نا تاکہ آپ کو ایشو نہ ہو ایمیزون آپ کو ریمبرسمنٹ کرے گا تو ہر صورت میں کوشش کرو کہ ایزی شپ ہی یوز کرو ایمیزون کا جو شپ میں نہیں سر عریبابا سے سورسنگ کسی کلاس میں ڈیٹیل سے سمجھا دے وہ انشاءاللہ اس پہ ایک زبردست کلاس ہوگا ٹھیک ہے میں کروں گا سر میں پوچھ سر جی جی برادر بتاؤ آپ نے ایک ویڈیو میں یوٹیوب تا آپ کے دیکھ جو جنرین گل کرتا ہوئے ایک ایرر آتا تو وہ سٹل ابھی بھی وہ ایشو ایرر جنر کریں گے تو ایرر آئے گا آپ اپنی بیل دیں ویڈیو بتاتا جب آپ کو ایرر آتا ہے تو میں اس پہ ایرر لڑی ویڈیو بنائی ہے اس کے آپ سمپلی اس کے پکچرز نکالو پریپ والے کو بتاؤ پریپ والے اس کا پکچرز آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے اور آپ ایمیزون کو دے دو وہ آپ کو ایزی الوگ کر دے گا کوئی اس میں مطلب ایشو نہیں یا پکچرز اگر آپ کے پاس کو بھی نہیں بتاتا ہوں بتاتا کہ ایسی میں لسٹ کر رہا ہوں اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کا سکنیشار سن کرو ایمیزون آپ کو الوگ کر دے سر یو ایس اے میں کام کرنا آسان ہے یا یو ای میں یار یو ایس اے میں تو بہت مشکل ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے بس چیزوں کو سمجھ کرو ایمیزون ہر سیل کرنے کیلئے یو ای جائے یا پاکستان سے بیٹھ کر کریں آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں دیکھو اگر آپ یو ای میں ہو تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے وہاں سے بہت ایزی پروسس ہے یو ای میں اگر آپ پھر بھی ایمیزون پہ کام نہیں کر رہے تو پھر کوریر وہ آئے گا وہ آپ سے پڑکٹ آئے گا آپ کے گھر سے اور کسٹمر کو شپ کریں ایمیزون پریپ انسٹیڈ آپ فائنڈنگ پرائیویٹ ون ایمیزون کا پریپ صرف لیبلنگ کیلئے یوز کرو اگر پیک آپ ون ہو تو یوز کرو اگر نہیں ہے تو پھر آپ آدھر پریپ یوز کرو بس دو تین سوال اور لیتا ہوں ٹھیک ہے برینڈ کے پروڈک کو آن لائن آربیٹراج کر سکتے ہے یار اگر برینڈ کے پروڈک ہو تو آن لائن آربیٹراج کا کیا سین ہے پھر ٹھیک ہے وہ پھر برینڈ کی ہی لسٹنگ ہوگی اس میں آن لائن آربیٹراج ہتم پاکستان سے ایکاؤنٹ کریشن ریکوائیڈ دوکیمنٹ پار یوی آن لی پاسپورڈ دیکھ سٹیٹمی کیسے میں ہم یوی میں کام کر سکتے ہے بلکل آپ کر سکتے ہے اس مارکیٹ کو آپ گلوبلائز کرو کر سکتے ہو ٹھیک ہے آکی لاس ٹو پیسٹن پلیز ون ریجسٹر سیلر سنٹرل دیکھو سیلر سنٹرل اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہو اوپن کرو یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیو ز ہے یار ہاو ٹو کریٹ یوی ایک آنٹ یا میں چلو اس پہ خود بھی ویڈیو بڑھا دونگا ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہو اب ہی نہ کرو دو تین کلاس لے لوں پھر کرو سر ہم یوی میں ہو تو پھر ایبی ایم کرنا ٹھیک ہے پھر وہ مال ہم اپنے ہاؤس میں رکھیں گے اگر آپ یوی میں ہو تو آپ ایبی ایم بھی کرو ایبی ایب دونوں کرو ٹھیک ہے انڈیویجیل ایکون گلوبل کیسے ہوگا اس پہ آپ ویڈیو دیکھو نا یوٹیوب پہ ہو سکتا بہرحال آپ پاکستانی بینک سے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک سیم پروڈک کو ایبی ای بی ایم کرے ہاں بلکل دول لسٹنگ بناو ایک بی ای بناو ایک دوسرا کے بی ایم بناو اچھا لاسٹ question سر ایک پروڈک میں جنرک بھی ہو اور برین بھی ہو تو برین کا نام کہا پہ ہوگا پروڈک پہ ہوگا یا کسی اور جگہ برین کا نام پروڈک پہ ہوگا ٹھیک ہے یوی مرکیٹ میں ہم پہ کنورٹ کرو کر دے اوکے سو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ آج ہی آپ کو سنٹ کر دوں گا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ایویلیول ہوگی ٹھیک ہے باقی جتنی بھی سیشن ہے وہ پرائیویٹ ہوگی ٹھیک ہے سو تینک یو اللہ پیس